سرگوڈا سے خبر شامل کریں گے جہاں پر سری ٹی ایس کی سی ایو آشر سرفراس اور ڈائریکٹر کیسرین سپنا اپنی لیگل ٹیم کے ہمنا مسیحی بیٹی کے مدد کے لئے سرگوڈا ایک سبائیس چک میں پہنچ کے تفصیلات کے انتابق زشتہ دنوں پاہر نوی چودھ میں مسیحی بیٹی کو حراسمنٹ کرنے پر درخواست دی تھی جس کا پتا جب سری ٹی ایس کے سی ایو آشر سرفراس اور ڈائریکٹر کیسرین سپنا کو پتا چلا تو وہ اپنی ٹیم کی ہمرا سرگوڈا میں پہنچ گئے اور اس فیملی کو یقین دلایا کہ ہم تاہیر نوی چودھیں ایڈوکیٹ کے ساتھ ملکر آپ کی قانونی اور مالی مدد کریں کہ اس موقع پر کیسرین سپنا اور پاسٹر ناس رزین نے میڈیا سے گلتگو کرتے ہوئے کیا کہاں جانتے ہیں جاں پر گزران کرουν جانتے ہیںٹر ناس رزین متراکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں پور م manif nuestra پر قانچیاب اور اس کے ساتھ میں تو یہ ایک چی leaders شکریہ جانتے ہیں اور اس کے ساتھ میں پکا چیئے ہیں اور اس کے ساتھ میں اسے کیلی سائل کچیوں جب PM کے انشاء جی Outside coming ۀ۱۵ چیک جنبیaudہ میں سکرخواست دیست سادی سے گلتا ہے اور اس کا چیث ہم نہیں ترگایا تو ہمیں جو پتا چلا کہ ایپ ایار تو درج ہوگی ہافتہ کے مطابق لیکن اس پہ جو اندھی طور پر شکھ ہیں جو اس کے سیکشن ہیں وہ ایڈ نہیں کیے گئے تو جو اٹیمٹ ٹو ریپ کا جو سیکشن ہے وہ ایڈ نہیں کیا گیا تھا اس کے لیے ہم لوگ آج ادھر مساق سینٹر میں بھی آئے اور مساق سینٹر میں جو پورا سٹاف ہے یہاں پر پولیس کا جو اتنا اچھا کوپریشن اور اچھا ہمیں دیکھ کر ہمیں اچھا لگا اور ہم ڈی ایس پی صاحب کے پاس اور ایس ایس پی انمیسٹیگیشن کے پاس پیش ہوئے ہیں تو جو سرگودہ پولیس ہے ان کا اٹیٹوٹ اچھا تھا لیکن ہم پھر بھی پورزور اپیل کرتے ہیں جو پر انداز ہیں وہ فوری مہیاں کی جائیں اور وہ کو پوری طرح سے محفظ اور انسان مہیاں کیا جائیں جی ایم سی کی مسیح خدا و یسو کے پاک نام میں آپ تمام ساتھیوں کو پاس ناصر عظیم کی طرف سے اسلام بے شک آپ سب جانتے ہیں کہ ہم چیک نمبر ایک سو بائس جنوبی کی تمام کلیسیہ تمام مسیح بہت زیادہ پریشان تھے جو پچھلے دنوں ایک بڑا واقعہ ہوا کہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے بہت ہی پیارے لوگ جو پاکستان کے کسی بھی کونہ میں ہیں جن جن کو بھی پتا چلا انہوں نے اظہار ہمدردی کی افسوس کا اظہار کیا لیکن خدا کا شکر کرتے ہیں ہماری بہن کیترین ہے جو سی ٹی ایس کی ڈریکٹر ہیں اور پاکستان میں جہاں بھی مسیحوں کے ساتھ ظلم اور تشدد ہوتا ہے یقیناً یہ وہاں پر پہنچتی ہیں تو خدا کا شکر کرتے ہیں انہوں نے محبت کا اظہار اس خاندان کے ساتھ کیا اور کیونکہ اس گھر کی تھوڑا خستہ حالت تھی تو ہماری بہجی کیترین نے اور ایرے بھائی آشر نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس گھر کو خوبصور بنانے کے لیے واشوم پر آ کر دیں گے بلکہ انہوں نے محسوس کیا کہ ہماری ماں بہنیں جو فصلوں میں واشوم کے لیے جاتی ہیں ہم ان کے گھر میں بھی واشوم پر آ کر دیں گے تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسا کوئی ایشو دوبارہ سے نہ اٹھے تو ہم ان کا دل سے شکر گزار رہے ہیں جنہوں نے اس بات کا احساس کیا ہم دعا گو ہیں خدا انہیں آپ سے مشہ تک برکہ دے جائیں موسیقی